ملکی ترقی اور خوشحالی کا بڑا منصوبہ ایک اور سنگمی لبور وزیر آزم نے وفاقی وزراء آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس تائی کے ہمراہ دیامر بھاشا ڈیم سائٹ کا دورہ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا عمران خان کا عوام اجتماع سے خطاب میں کہنا تھا کہ نوے کی دہائی میں غلط فیصلوں سے نقصان ہوا معیشت کمزور اور روپے کی قدر میں کمی ہوئی ماضی میں ووٹ کو مدنظر رکھ کر منصوبے بنائے گئے اب ملک کا تیسرا بڑا ڈیم بننے جا رہا ہے دیامر بھاشا ڈیم سے ترقی کی نئی منازل تے ہوں گی سب سے امپورٹن چیز ہے کہ ایک قوم دورندیش ہوتی ہے جو کہ بڑی قوم بنتی ہے ہماری بدقسمتی رہی ہم نے یہ شورٹ ٹرم کے اوپر فیصلے کیے جب ڈیموکرسی ہوتی تھی تو وہ فیصلے کرتے تھے کہ میری الیکشن سے پہلے جو بھی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو اسی کو پر زور لگاؤ کیونکہ ہم نے الیکشن میں وہ پروجیکٹ دکھا کے ووٹ لینی ہے اور پھر اس کے دریاؤں کی جو رفتار ہے اس کے اوپر ہم اتنی بجلی بنا سکتے تھے اب تک لیکن ہم نے یہ نوے کی دہائی میں یہ جو فیصلے کی ہے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانا یعنی باہر سے تیل امپورٹ کر کے اس کے اوپر جب بجلی بنانی شروع کی تو اس کا پریشر پڑنا شروع ہوا ہماری کرنسی کے پر بدقسمتی سے یہ جو ہم نے غلط فیصلے کی ہے ہمارے پاس اتنی زیادہ بجلی بن سکتی تھی دریاؤں سے ہم نے اس کے بجائے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانی شروع کی اور تب سے پھر ہماری انڈسٹری کے پر بھی افیٹ کیا انڈسٹلائزیشن بجائے ہماری بڑھنے کے ہم ڈی انڈسٹلائز کرتے رہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے یہ کتنی بڑی تاریخی غلطیاں کی اپنے ملک کے اوپر ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا زبردست سائٹ ہے اس کی جو راک سٹرکچر ہے یا جو پتھر ہے اس کے اس سے بہتر جگہ ڈیم کی ہوئی نہیں سکتی